ارحاس یعنی بنیان اللہ نے بنیان پہلے رہتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملیں آپ کو مجیسات اللہ نے عطا کیے ایک اموری کا اشارہ کرتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ کون کر سکتا ہے کائنات میں کوئی نہیں یہ جتنے شہدے باز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ صرف نظروں کا کھیل ہوتا ہے نظروں کا کھیل لیکن حضورﷺ السلام نہیں اشارہ کیا کافروں نے کہا اے نبی اور چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو تو ہم مان جائیں گے حضورﷺ نے فرمایا جی کہ مانو گے ہم مانیں گے یہ کیا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے پیارے نبی کی کیا تھے اس کو موجزات کرتے ہیں کیوں نبوت کے بعد جو چیزیں نبولا وہ موجزات کیا بجہر کا آنا میرے ہاتھ میں کیا ہے حضورﷺ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ خود میری گواہی دے کہ تم مان جاؤ گے یہ اگر میری آپ کی گواہی دے حضورﷺ نے فرمایا کنگریوں پڑھو اس نے جیسے ہاتھ دو رہت تو کری انہیں پڑھا اشہدو اللہ الہی اللہ اشہدو احمد اس کو کہتے ہیں موجزات اس کو کہتے ہیں موجزات موجزات کا مطلب کیا ہے یہ رہاز کا میں نے کیا بتا ہے بنیاد موجزات 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 یا جنگوں کا مطلب ہوتا ہے کسی بندے کو عاجز کر دینا بلکل اس کو کہتا ہے کہ لا جواب کر دینا کسی کو کچھ نہ آنا اس جیسے اس جیسے بلکہ میں ایک اور ترجماتا کروں گا موجزات کا مطلب ہے کہ اس جیسے کوئی پیدا کیا پیش ہی نہ کر سکے اس کو موجزات کیا ہے اور سب سے بڑا موجزات کیا تھا وہ قرآنی قریب سب سے بڑا موجزہ کیا قرآن اس سے کوئی بڑا موجزہ نہیں آیا کیوں اس لئے کہ ہر موجزہ وقت کے ساتھ رہا ختم ہو گیا لیکن قرآن ایک ایسا موجزہ ہے کہ وہ پندرہ سو سال حضر کے آٹھ تک قرآن کا موجزہ ہمارے سامنے لوگ اعتراض میں اعتراض کرتے ہیں اس قرآن پر ان کی آیتوں کو لے کر اعتراض میں اعتراض کرتے ہیں لیکن خود ہی انہیں اعتراض اعتراض کا جوابات انتو بڑھ جاتے ہیں کئی میں اس پر متعلق مفتگو کرن چکا ہوں اپنے توال خامہ تول پر جائے ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس قرآن کا نزول کیا ہوا جب قرآن نازل ہوتا ہے اللہ فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَعَرْ ہم نے اس قرآن کو نازل کی لیلت القدر کی رات کو اَنزَلْنَا اَنزَلَ يُنزِلُ اِنزَافَ اس کو کہتا ہے جب دم نازل ہونا اور نزلَ يُنزِلُ تنزیل اس کا مضع ہے وہ دیرے دیرے نازل ہونا قرآن کے دونوں پہلے تھے قرآن قریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرما دا ہے ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں